نمشکار دوستو میں سنتی شریباستو پر انڈیا میں آپ کا سواگت کرتی ہوں سڑک سرکشہ سے جڑے نیموں کے پرتی جاگبتہ فیلانے کے لیے کھیلی جارہی روڈ سیفٹی ورل سیریز کے فائنل میچ میں بھارت اور شریلنکا کے بیچ بھرند ہوئی جس میں انتراشتی کرکٹ سے سنیاس لی چکی خیلالیوں نے جلوہ بکھیرا سچیت تندلکہ کی کپتانی والی بھارتی ٹیم نے اس میچ میں دو ہزاری گیارہ وشوک کپ کی یادوں کو تاجہ کرتے ہوئے شریلنکا کی ٹیم کو ایک پار فٹ سے ہرانے کا کام کیا اور روڈ سیفٹی ورل سیریز کا پہلا کتاب اپنی نام کیا بھارتی ٹیم نے تلک رتن دلشان کی کپتانی والی شریلنکا کی ٹیم کو چودہ رنوں سے ہرا کر آخری مقابلہ جیت لیا اور چیمپئن بن گئی بتا دے رائے پور کے شہید ویر نرائن سنگھ انتراشتری ٹرکٹ اسٹریڈیم میں روڈ سیفٹی ورل سیریز ٹی ٹوینٹی ڈونامنٹ کا فائنل مقابلہ کھیلا گیا جس میں ٹیم انڈیا کے کبھی اسٹار مدھکرم کی دھاکربل لباس رہے یوراج سنگھ نے شاندار پاری کھیلی انتالیس سال کے ہو چکے یوراج بلکل ونٹیج انداز میں نظر آئے اور انہوں نے جبرجس چار چھکے جڑتے ہوئے ساتھ ٹرنوں کی شاندار پاری کھیلی جس میں ٹیم انڈیا نے شریلنکا کو ہرا کر فائنل میچ میں جیت اپنے نام کی دراصل شریلنکا کے خلاف فائنل میچ میں ان کے کپتان تلک رتن دلشان نے ٹوز جیتنے کے بعد پہلے گین باجی چھونی تھی جس کے چلتے بلے بازی کرنے اترے سچن تیندل کا ورند سہواک کی شروعات اچھی نہیں رہی اور صرف انیس رن کے سکور پر سہواک چلتے بنے اس کے بعد سچن بھی زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے اور وہ تیس رن بنا کر چلتے بنے حالانکہ اس کے بعد کریس پر یوراج سنگھ اور یوسف پتھان نے اپنی توفانی بلے بازی سے شریلنکا کو میچ میں پیچھے ڈھاکیل دیا یوراج اور یوسف کی جوڑی کے بیچ پچاسی رنوں کی اہم سانچہ داری ہوئی جس میں یوراج کے بلے سے اکتالیس گیندوں میں چار چوکے اور چار چھکوں کی مدد سے ساٹھ رن آئے جبکہ یوسف پتھان نے بلے بازی میں پانچ چھکوں اور چار چوکوں کے ساتھ ناباد بانسٹھ رن بنائے جس کے دم پر انڈیا لیزنٹ نے پہلے بلے بازی کرتے ہوئے چار وکٹ پر ایک سو اکیاسی رن کا سکور کھڑا کیا اور پھر شیلنکا لیزنٹ کو نردھائیت بیس اوور میں ساتھ وکٹ پر ایک سو سار سا ٹھنوں پر ہی روک دیا فیلحال کے لئے خبر میں اتنا ہی تباہم اپڈیٹس کو دیکھتے رہے پان انڈیا